امریکہ کا آئین شہریوں کو اسلحہ رکھنے کا حق دیتا ہے لیکن آئے دن میس شوٹنگز کے واقعات کے باعث یہ آئینی حق اب انتہائی متنازہ بھی ہو چکا ہے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی ہمسایہ ریاست ورجینیا کے دارالحکومت میں کل ہزاروں افراد نے اسلحہ رکھنے کے قوانین میں ممکنہ سختی کے خلاف ریلی نکالی ان میں ملک کے مختلف حصوں میں بینے ملیشیا گروپس اور انتہا پسند گروپس کے روپن بھی شامل تھے ریلی کے کئی شرکانیں فوجی طرز کے کپڑے پہن رکھے تھے اور بھاری اسلحہ کھلے عام اٹھایا ہوا تھا اس موقع پر امن و امان قائم رکھنے کے لیے علاقے میں آرزی امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی جبکہ پولیس اہلکار بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اس وقت ساکب الاسلام ہمارے ساتھ سٹیوڈی میں موجود ہیں امیم کے مطابق اسلحہ رکھنے کی آزادی ہے اور پھر ورجینیا کے ایسی ریاست ہے جہاں پر اسلحہ آزادہ نہ لے کر گھومنے کی آزادی بھی ہے تو ہوا یہ کہ پچھلے الیکشن میں جو کہ نومبر دوہزار انیس میں ہوئے ورجینیا کے جو سینٹ اور ہاؤس دونوں وہ ڈیموکرائٹ سے کنٹرول میں آگئے انہوں نے یہ اعلان کیا جو ورجینیا کے گورنر ہیں روف نورثم انہوں نے کہا کہ ہم گن کنٹرول کے حوالے سے کچھ قوانین متعارف کروائیں گے کوئی قوانین آئے نہیں صرف متعارف کروانے کی بات کی گئی جس میں آٹومیٹک اسلحے کے اوپر جو ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور بیکڈراؤنڈ چیکس کو سخت کیا جائے تو جس پر جو پرو گن جو ایکٹیویسٹ ہیں اور جو بہت سی ارگنیزیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ورجینیا کے سٹیٹ کیپٹل کے اوپر احتجاج کریں گے اور پھر اس سے پہلے پچھلے ہفتہ یہ ہوا کہ جو گورنر ہیں انہوں نے دیکھا کہ صورتحال اگر خراب ہوگی تو انہوں نے کیپٹل گراؤنڈز کے اوپر اسلحہ رکھنے کی جو ہے پابندی لگا دی جس سے یہ ہوا کہ یہ جو مسئلہ تھا وہ زیادہ بگڑ گیا کہ لوگوں نے کہا ایک تو آپ ہمارے قوانین کو چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کر نہیں آسکتے تو پھر انہوں نے پورے امریکہ میں جو گن پرو گن ایکٹیویس ہیں انہوں نے کہا کہ پورے امریکہ سے لوگ آئیں اپنا اپنا اسلحہ لے کر آئیں اور یہاں پر انہیں دکھائیں کہ یہ ہمارا اسلحہ ہے اور ہم رکھیں گے اپنے پاس اور پھر یہ ہوا کہ جو انٹی گن پروٹیسٹر سے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے کیونکہ امرجنسی نافذ کر دی گئی ایک دن پہلے کہ وہاں پر کچھ بھی ہو سکتا تھا تو ویجنیا سٹیٹ کیپٹل کے ایراؤن امرجنسی نافذ کر دی گئی تو اس وجہ سے یہ اس ریلی کا جو ہے شور شرابہ بہت زیادہ تھا اور انٹینسٹی زیادہ تھی کیونکہ لگ یہ رات تھا کہ شاید پرتشدد ہو سکتی ہے اور اسی وجہ سے بھاری سیکیورٹی بھی وہاں پر موجود تھی تو جو مظاہرین کل کے ریلی میں کیا کہہ رہے تھے آئے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں مجھے اسلحہ رکھنے کے حقوق پر یقین ہے یہ جو قوانین پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مجھے پسند نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہمارے آئین کے خلاف ہے ہم میں سے کوئی بھی سڑکوں پر لوگوں پر گولی نہیں چلا رہا میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود کو مسلحہ رکھنے کا حق ہے نہ صرف اپنی حفاظت کے لیے بلکہ ظلم کرنے والی حکومت سے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی آج ہم یہاں پر اس لیے موجود ہیں تاکہ قانون سازی میں ہماری آواز سنی جا سکے اس کے علاوہ ہماری اپنی اخلاقی ذمہ داری کی طرف توجہ دلانے کے لیے بھی کیونکہ ہماری نسل گن وائلنس سے متاثر ہوئی ہے سو دونوں طرف کی آرگیومنٹس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا اپنا تحفظ بھی ضروری ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ گنز نہ ہوں بہرحال محول کیسا تھا کیونکہ یہ ایسی ایک ریلی تھی جو امریکہ بھر کی ہیڈ لائنز میں تھی ان فاکٹ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بھی اس نے بنائی تو آپ وہاں موجود تھے کیسا تھا گلوبل میڈیا وہاں پر موجود تھا اور چونکہ حالات خراب ہونے کے خدشات بہت زیادہ تھے اس لیے ہمیں انسٹرکشن دی گئی تھی کہ آپ اپنے افتحاظتی دامات کر کے جائیں ہمیں بلو پریف جیکٹس اور ہیلمٹس دی گئے تھے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا تھا اور جن لوگوں کے پاس وہ نہیں تھے انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ وہاں جائیں اور کوریج کریں لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو جتنا خدشات ظاہر کیے جارے تھے اتنے حالات خراب نہیں ہوئے کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انٹی گن پروٹیسٹر سے انہوں نے بیک آف کر لیا انہوں نے کہا ہم یہ پروٹیسٹ نہیں کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ مرتشدد حالات ہوں جیسا کہ پہلے اس طرح کے جو ریلیز ہیں اس میں ہو چکے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پرو گن ایکٹیویسٹ تھے جو ہتھیار رکھنے کے حق میں تھے وہ اپنے اپنے ہتھیار لے کر آئے جو جو ان کے پاس تھا وہ کیپٹل گراؤنڈ کے باہر کھڑے رہے جو فینس لگائی گئی تھی جو سیکیورٹی کے دامات تھے ہزاروں پولیس آفیسر تھے تو کیپٹل گراؤنڈ کے اندر ان لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور جو ایکٹیویسٹ تھے انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ہتھیار کے ساتھ آئے کچھ ہتھیار کے بغیر تو کیپٹل گراؤنڈ کے پر اپنے آٹھ سے دس ہزار لوگ تھے اور باہر پندرہ سے بیس ہزار کے قریب لوگ موجود تھے لیکن چونکہ کوئی انٹی پروٹیسٹ نہیں تھا کچھ ہونے کا چانچہ تھا وہ کم تھا تصادم کا امکان ختم ہو گیا اور بہت پور امن رہی اور ہمیں بھی کوئی اتنا زیادہ وہاں پر حالات افکورس ایک انٹینسٹی تھی تینشن تھی تھوڑی سی کہ لوگ جو تھے وہ ان کے جذبات بڑے ہائی تھے ان کے ان کے آئینی حق کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس لیے لیکن اوورال بہت حالات ٹھیک ہے اور ہم خیر و خوافیت سے واپس آگئے ہیں وانڈرفول تینکیو سو مچ ساکر پردس امٹیٹ